ارحم اللہم قدر سورة الفاتحہ حسبنا اللہ و نیم الوکیل نیم المعولا و نیم النسیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والجنة للمؤمنین اللہم صلی علی محمد الشاہب التعجی والمعراج والعلم داو فی البلائی والوبائی والکحتی والمرضی والعلم اسمہو مکتوب مرفوع منکوش فی اللوہ والقلم سید العرب والعجم جسمہو مقدس متاہر منور فی البیت والحرم شمش الزہاو بدر الدجا صد العلا نور الہدا قیف الورا مصابح الظلم جمیل الشیم شفیو الامم صاحب جود والکرم وَاللَّهُ عَاسِمَهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمَهُ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبَهُ وَمَعْعَرَاجُ سَفَرَهُ صدرت منتہا قابو قوسین ودناء شفی المدنبین عنیس الغاربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمش العارفین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین اخی العمیر المؤمنین علی بن عبی طالب وَالجَدِّلْ عِمَامِ الْحَسْنَيْنِ سَيِّدْنَا وَمَأُولَانَا عَبِالْقَاسِمِ مَحَمَّنَ وَعَلَىٰ اَهْلِ مَتِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المَعْثُمِينَ المذْلُمِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاءِ الْمَعْجْمَئِينَ من حاضر الساعة الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد فقال اللہ سبحانه تبارک و تعالى فِي القرآن الكریم وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادَقِينَ وَقَالَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُرْجِهِ الْحَلَىٰ رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْضِيَا فَادْخُلِي فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي وَقَالَعِذَنُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْقَوْصَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبُدْتَرْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی القریم صلو على محمد وعال محمد عزداللہ نے سید الشہودہ برادرانی مانی اسلامی بزرگان قوم و ملت اور وہ افراد جو جستجوے حق میں سرگردہ ہیں اور متلاشی حق ہیں یہ ایک بہت بڑے غم کی شب ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس شب میں شریک ہیں میرے سرکار جنابِ لیشان صاحب قبلہ نے حکم دیا ہے کہ اس مجلس کو خطاب کریں جو آپ نے لکنوں میں کیا تھا تو میں نے وہ تین آیتیں بھی تلاوت کر دی ہیں اور میں نے جو اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے وہ نفسِ مطمئنہ بھی ہے کیونکہ آج کی شب ذاتِ حضرتِ سرکارِ عبا عبداللہ حسین علیہ السلام سے منصوب ہے لیکن چونکہ حکم تھا اور میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا مجھے اس مجلس میں بہن بیٹی ما بھائی بیٹا باب کیونکہ ہمارے یہاں ایک ایسا مرکز ہے ذکرِ حسین کہ جس میں سب رشتے یک جاؤں دی اور فرشِ اضا کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ کسی کو محروم نہیں کرتا بیٹی آئی ہے وہ بھی سنے بہن آئی ہے وہ بھی سنے ماں آئی ہے وہ بھی سنے بھائی آئے ہیں وہ بھی سنے باپ آئے ہیں وہ بھی سنے بچے آئے ہیں وہ بھی سنے اور جو نہیں آئے ہیں وہ بھی سنے آئے ہیں کیونکہ مائک میں بڑا پیسہ خرج اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو نہیں آئے وہ بھی سنے لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ چلا کہ یہاں وہ 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 نہیں ہے لیکن جو 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 ہے وہ سنے میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کہوں لیکن کہنا پڑا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑا ہے جشان صاحب کہ غازی پور سے میرا ایک خون کا رشتہ ہے جو سات سو برس کے بعد سامنے آیا ہے ان کا ایک تاریخ ہے جب آپ غازی پور کی تاریخ پڑھیں گے تو میرے سات سو بہتر صفوں کے شجرے میں آپ موجود ہیں ایک سالوات بھی دیں محمد والے حالانکہ مجھے مولانا اپنے حسن صاحب قبلہ کا شبیل حسن صاحب قبلہ کے دو مشرے ہیں کہ سادات مذرے گردشے حالات ہو گئے حالات جن کے صدرے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے نہیں صدرے وہ بھی ہو گئے سالوات بھی دیں محمد والے تو وہ تو نہیں ہے جو ہے ان کو تو پتا چلنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یا نہیں بھئی ہماری ذمہ داری ہے کہ پتا چلے ہم کر کیا رہے ہیں عید کے دن ہم انہیں شیر کھلا کے بتاتے ہیں کہ آج ہمارے تیس روزے ہو گئے آج ہم خوش ہیں یہ شیر کھلا رہے ہیں تبرک دے کے ہم کیا کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا پوچھیں گے وہ ہم سے پوچھنے کا حق ہے ان کو پوچھنا بھی چاہیے ہر ذی شعور سوال کرتا ہے کرنا بھی چاہیے اس کو سوال یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم ہے آپ مجھے بتائیں گے کیا ہے کہنے لگے یہ مجلس ہے یہ تو میں نہیں جانتا مجلس کیا ہے سمجھئے گا یہ تو میں نہیں جانتا مجلس کیا ہے میں نے کہا بھائی جو جانتے وہ مانتے نہیں یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ جانتے نہیں جو جانتے ہیں وہ مانتے نہیں اور جو مانتے ہیں وہ عمل سے دور ہیں مجھے نہیں معلوم ہے میں اپنے جملہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو فیصلہ ہوگا مجلس کے بعد لیکن جو میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس کو دنیا میں کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ ملے اس کے لئے یہ کھلا ہوا ہے آئے 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 میں اپنی بہنوں کو شریک کرلوں میں اپنی بیٹیوں کو شریک کرلوں اپنی ماں کے ہمسن بیٹیوں کو شریک کرلوں آئے کے لماں کے لئے آپ جب دنیا میں نہیں آئے تھے نا تو آپ کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہا گھر میں نہیں بستر پہ نہیں گلی اوچے میں نہیں ڈاکٹر کے یا نہیں چھوٹا جا جھولا نکلا تھا تو ماں دعا مانگ رہی تھی آپ جوان ہوئے آپ کی تبید ناساز ہوئے تو دعا مانگ رہی کہا علی اکبر کے تاب ہوتے آپ کے بھائی نہیں تھے تو پھر ماں نے دعا مانگی کہا ابباس غازی کے مسائد پہ غور کر رہے ہیں آپ آپ کے بہن نہیں تھے تو پھر ماں نے دعا مانگی کہا شہزاد زینب کی ولادت اور شہدت پر ایک ایک لفظ پر غور کی دیا گا نشان بھائی دو مثلیں سنا کے جا رہا ہوں میں نہیں شاعروں سے کوئی بحث نہیں ہے انہوں نے میرا وقت لے لیا یا آپ نے دیکھ لیا میں نے ان کا کچھ نہیں لیا جو تھا وہ بھی ادا کر دیا ہاں میں مقروض نہیں بیٹھا گئے بھر پر خدا کا شکرے صفے عذاب دعائے قبول ہوتی ہیں صفے بات صحیح کہہ رہا ہوں نا بات صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر خاموشی کیوں ہے صفے عذاب دعائے قبول ہوتی ہیں عجیب غم ہے غموں کا علاج کرتا ہے عجیب غم ہے غموں کا علاج کرتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ان کو بتاؤ جن کو بتا نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ہند باسیوں کو بتانا چاہیئے ہمارا کرتوے بنتا ہے ہمارا کرتوے بنتا ہے ہمیں بتانا چاہیئے ہمیں بتانا چاہیئے ہمیں بتانا چاہیئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے دوست سے اب تو ان کا دھیان دھو گیا ادھی وقتہ تھے سماس صدھارک تھے شوشل ورکر تھے آمدہ شرما تھے انہوں نے ایک روز ہم سے پوچھا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے چائے پر شام کے ٹائم بیٹھے تھے بیٹک میں انہوں نے کہا کہنے لگے اے بھائی ادھر آؤ میں نے کہا جی بتائیئے اب آپ دھرم گروہ ہو گئے ہیں اب آپ کو پگڑی مل گئی ہے اب آپ کو ٹربن مل گئی ہے آپ نے سیریا میں نجف میں بڑا وقت لگایا ہے تو یہ بتائیئے یہ جو آپ کے یہاں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں امانداری سے بتائیئے آپ کہتے ہیں کہ اسے مجلس کہتے ہیں دوسرے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پوروجو کو پر اتی اچار کیا گیا تھا ہم ان کو یاد کر کے شردان جلیہ آپ پرچت کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں نے یہ کچھ نہیں کہا ہم نے کہا یہ ہم جب بتائیں گے جب آپ کے یہاں ایسا کچھ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ کل رلوار ہے کل ہماری یہ کتھا ہے ہم آپ سے نویدن کریں گے کہ آپ آئے میں نے کہا کہ بہت بہت دھنیوار آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہم ضرور پستیت ہوں گے سمیں انسار ہم پستیت ہو گئے اور انہوں نے بڑا اسی تے انداز میں سوسوا گتم کیا اور اس کے بعد کہا آئیے اب جو ہم گئے تو وہی سفید چاندنی بچی ہوئی تھی ایک تکیہ لگا ہوا تھا گوہ تکیہ اور وہاں ایک گروہ مہاجن بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ بول لہے تھے اور سب اکتر تھے میرا ایک جملہ ہے بڑا نازک ہے جسے اسلام میں علی سمجھ میں نہیں آتا اسے اسلام میں رہنے کا حق نہیں جسے ہندوستان میں رہ کے ہندی سمجھ میں نہیں آتا اسے ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں میں اپنا جملہ ہے میں کسی پر تنجھ نہیں کر رہا میرا اپنا جملہ ہے غور کیا آپ نے جی وہ کہتے ہیں جو وہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے بالک بالکائے اس طریقے ایم پورش سب اکتر ہیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری یہ پراتنہ ہوتی ہے ہمارے جو گروہ ہیں وہ پروچن کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پوروجو کا اتحاس کیسا تھا ان کے وچن کیسے تھے ان کے پروچن کیسے تھے ان کے بہو وچن کیسے تھے اور انہوں نے کیسے جیون یاپن کیا تو ہم نے پوچھا ان سے یہ بتائیے جن کے یہاں کتھا نہیں ہوتی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں جن کے یہاں کتھا نہیں ہوتی ان کو آپ کیا کہیں گے کہا کہ دو ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو ان کے پاس ان کے پوروجو کا اتحاس نہیں ہے یا تو ان کے پوروجو کے پاس ان کا اتحاس نہیں ہے اگلا چملہ بلی قطر کیجئے گا یا تو ان کے پوروجو کے پاس ان کا اتحاس نہیں ہے اور اگر ہے تو اتنا کہ بچوں کو بتاتے ہوئے پاپ لگتا ہے گھر نہ ہوتی ہے نندہ ہوتی ہے کہ کیسے بتائیں کہ امہ جان گھر چھوڑ کے میدان آ گئی تھی یہ کیسے بتائیں کہ اب آپ پی کے پڑھتے تھے پی کے پڑھاتے تھے تو اب یہ مجلسیں ہم اس لیے کریں پوری دنیا سن رہی ہے یہ مجلسیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ بتا رہے ہیں جو کبھی شرمندہ نہ ہوئی ہے نہ ہونے دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ فرشِ عذابے بیٹھنے والا تنافقہِ جعفر یا قاضادار کہیں آتقوادی نہیں ملتا قادل کرو اس کی سمجھو اسے سمجھو اسے یہ فرشِ عذاب ہے اس کی معرفت حاصل کرو جو کھویا گیا اسے سمیٹ لو جو سمیٹ لیا اس کو پروان چڑھا دو جس کو پروان چڑھا دیا اس پہ نگاہ کر لو جس پہ نگاہ کر لی اس پہ معرفت حاصل کر لو جس پہ معرفت حاصل کر لی اسے امام کے حوالے کر دو سمجھو اس کی عظمت کیا ہے سمجھیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ فرشِ عذاب ہے جو ہمیں کئی سرخم کرنے نہیں دیتا یہ فرشِ عذاب ہے جو ہمیں سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق دے رہا ہے یہ فرشِ عذاب ہے جو ہمیں کناہ ودوت سے دور کر دیتا ہے ورنہ اسلام کی تاریخ بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جو ہم فقر سے بیان کر کے کہہ سکے کہ ہمارے سارے رشتہ پاک و پاکیزہ گزرے ہیں سوائے کربلا کے ارے میں تاریخ سنا رہا ہوں غازی پروالوں کو سوائے کربلا کے کوئی تاریخ اتنی اچھی آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ گرب سے یا فقر سے یہ کہہ سکو کہ یہ تاریخ بہت اچھی ہے سنو میں آدم سے لے کر ریسا تک سب کی تاریخیں پڑھ کے سناتا ہوں اور وہ سناتوں جو آپ سن چکے ہیں آدم کا پہلا بشر ہے ہوا ان کی پہلی پتنی ہے پہلی بیوی ہے آدم و ہوا کی کنڈیشن یہاں تک پہنچی کہ جنت میں نہیں رہ سکے دیکھ رہے گوھر کر رہے آپ اور پھر اللہ نے ان کو دو پتر دیئے دو بیٹے دیئے ایک بیٹے کا نام حابیل لکھا ایک بیٹے کا نام قابیل لکھا قابیل نے حابیل کو قتل کیا پتہ نہیں آپ کہا ہے میں تو غازی پور میں ہوں پتہ نہیں آپ کہا ہے میں عرضانی پور میں پھر سن لی دیے گا دو بیٹے دیئے ایک کا نام حابیل لکھا ایک کا نام قابیل رکھا تاریخ سہی ہے تاریخ سہی ہے حابیل کا قتل کس نے کیا قابیل نے کیا ورثہ کس کو ملتا ہے واریس کو بیٹا چاہے لائق ہو یا نالائق ہو ورثہ کس کو ملتا ہے واریس کو ملتا ہے اب حابیل چلا گیا اب بچا کیا جو قابیل کو ملے دور نہیں کیا آپ نے تو حابیل کے ورثے میں دو چیزیں آئی ایک قاب ایک آدم کے آسو حابیل کے حصے میں دو چیزیں آئی ایک قاب ایک آدم کے آسو حابیل کے حصے میں بھی دو چیزیں آئی ایک فرار ایک لانت ایک فرار ایک لانت اب تو ورثہ بٹ گیا نا دیکھ لو قبر پہ بیٹھ کے روتا کون ہے بھاگتا کون ہے تو کس نے کس کا مطر کیا کس نے کس کو مارا جیشان صاحب کس نے کس کو مارا با با نہیں چلے گی کس نے کس کو مارا باہر چھوڑی یہ نام بدلی جگہ بھائی نے بھائی کو مارا پہلی تاریخ نہ بیان کرنے والی بھائی نے بھائی کو مارا اسی دن سے میں نے تائیا کر لیا میں کسی کو بھائی نہیں کہوں گا کبھی مار دے اور ہم آج تک دیکھ رہے ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے اپنا بڑا بھائی کہا انہوں نے ہمیں کان نہیں مارا حلب کے قیلے سے لے کر اور دلی کی لال مسجد کے دروازے تک ہمارا سر کاٹنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے تاریخ سنیے گا پھر آگے چلتے ہیں پھر نو کی باری آئی نو کی بیوی باغی ہو گئی اور بیٹا امہ کے ساتھ چلا گیا مولوی بھی یہی کہتے ہیں امہ 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 میں کہتا ہوں امہ کو اتنا ریپیٹ مت کرو بغیر اببہ کے جو امہ کا حق ہے وہی اببہ کا حق ہے اس لیے کہ دونوں ہیں والدین اور والدین کا مطلب ہے تصنیہ اور تصنیہ کا کمال یہ ہے کہ نہ کوئی آ کے ہو نہ کوئی پیچھے ہو تو چتنی ماں کی اہمیت ہے اتنی ہی باپ کی اہمیت ہے بغور کر رہے ہیں آپ بھئی والدین نبد الحمہ کمار اپیانی صغیرہ ان دونوں پہ احسر اہم فرما جیسے ہی مجھ پر اہم فرماتے تھے یہی تو آپ کہتے ہیں والدین تصنیہ کا سیدھا ہے تصنیہ کا مطلب یہ ہے کہ واحد کی طرح نہیں اور تین کی طرح نہیں جمع کی طرح نہیں تو مالدین برابر ہیں ایکوال ہیں انہیں اوپنے نیچے مت کیا کھنے آپ ایکوال ہیں ماں باپ برابر ہیں دیکھئے پھر غور کر لی دیگا جناب نو کی اہلیہ کہاں چلی گئی بیٹا بھی چلا گیا ممتہ کے جذبات میں یہ بہ گیا بیٹا بھی چلا گیا تو تاریخ پھر ایسی ہو گئی جی تاریخ ایسی ہو گئی میں نے اسی دن سے ارادہ کیا شادی نہیں کروں گا نہیں کروں گا کیا پتہ کہاں چھوڑ کے چلی جائے میں نہیں کروں گا بھئی میں اسی دن سے سوچ لے کہ بیٹے پر بلیو نہیں کروں گا کیا پتہ کہاں چھوڑ کے چلے جائے دو منجل ہو گئی تیسری منجل سنیے گا باب آج آئی 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 تھوڑا سور آگیا آجائی جنابِ ابراہیم و اسماعیل کی تاریخ دیکھئے گا چچا کہہ رہا ہے بیچ کرا بتیجہ کہہ رہا ہے توڑ دوں گا ہم غور نہیں کر رہے آپ چچا کہہ رہا ہے بنا بتیجہ کہہ رہا ہے توڑ دوں گا چچا کہہ رہا ہے بیچ بتیجہ کہہ رہا ہے توڑ دوں گا اور توڑا باقیدہ توڑا باقیدہ اور یہ کہہ کہ توڑا کہ جب تمہارے والا سب کچھ جانتا ہے تو اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا اور یہ ایسی سنت خائم ہوئی کہ کل کے دن دادا سے پوچھا گیا پھر پوتے سے پوچھا گیا اور پھر جنابی ابراہیم نے زفر کرتے ہوئے کہا کہہ دینا میرے بیٹے سے کہ تہلی بدل دے یہ دوسری تحریف پھر تیسری تحریف آئیے گا یوسف کی تحریف جنابی یوسف کی تحریف پہ آئیں تو گیارہ بھائی ایک طرف ایک بھائی ایک طرف اور آگے چلیں پھر اور آگے چلیں پھر جنابی عیسیٰ پہ آ جائیے گا عیسیٰ آئی پتہ نہیں آج تک کہا ہے کہتے ہیں کہ چوتھے آجمان پر ہیں پھر آگے چلیں جنابی موسیٰ پہ پہ گھتگو کی دیا کوئی تاریخ ایسی نہیں تھی کہ جس رشتے کو دیکھ کر ہم زندہ رہ سکیں جب یہ سارے رشتے شرمندہ ہو کر کعبے کی دیوار سے چپک کر بیٹ کر رو رہے تھے اس وقت موسیٰ نے اسلام کھڑا ہوا پتہ نہیں خدا کی قسم اس وقت موسیٰ نے اسلام کھڑا ہوا آؤ میں بتاؤں گا تمہیں تحضیب رشتہ میں دوں گا میں بتاؤں گا چچا کیسا ہونا چاہیے بھتیجہ کیسا ہونا چاہیے بھائی کیسا ہونا چاہیے بین کیسی ہونی چاہیے سگا کیسا ہونا چاہیے سوٹیلہ کیسا ہونا چاہیے میں نے گلدستہ سجا لیا جو یہاں دیکھ لیں یہاں دیکھ لیں جو یہاں نہ دیکھ سکے وہ کربلا نے دیکھ لیں سارے رشتوں کو تحضیب کے مرکز کو کربلا کہتے ہیں جہاں سارے رشتے تحضیب کو سکھا رہے ہیں زینب نے ساتھ نکل کے بتایا بہن ہو تو ایسی ہو بھائی ہو تو ایسا ہو اب باز غازی کے ہاتھ میں جملہ بلا سکت دیکھ جا رہا ہوں اب باز غازی کے ہاتھ میں مات کیجئے گا اگر زہنِ آلیا پر ناغوار گزرے اور کوئی بات قابل ہے اصلاح ہو تو مجھے بتا دیجئے گا یہ پہلا امامت کا زندگی کا بارہ کے بارہ اماموں میں ایک لوٹا امام ہے جس کو پیچھے آنا پڑا امام کے معنی کیا ہے 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 اب یہ جماعت کر لو ابھی آگے آ جائیں گے آپ سب پیچھے امام کے آگے بس ایک چیز جاتی ہے اور وہ ہے جنازہ لہذا امام کے آگے چننے کی کوشش مت کرنا مرنہ مردہ کہلاؤ گے اب دیکھ لو کوئی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کوئی گھر بچا ہوا نہیں جہاں سے لانت ٹرانسفر نہ ہو رہی ہو گھر کی تھی کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پھر اور آثار کر دوں امام آلی امام آلی مامو پیچھے انہیں دعا تو کیا ہوتا کیا تھا بندجو پانی یزید والوں نے حسین بندجو کرتے ہوا یہ فقری بھائی تیز پر پڑھ کے سنا کے سی لے گئے دکت یہ ہے جی غور کر رہا ہے امام ہے امام کے ہاتھ میں کائنات ہے ایک مقام صرف جہاں امام پیچھے ہیں کوئی اور آگے ہے پتہ نہیں آپ کے فضیلت کا جملہ کہاں تک جائے گا ایک 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 تنہا جگہ ہے ورنہ امام آلی کہیں پیچھے نہیں ہر جگہ دو قدم آگے ہے لیکن ایک مقام کربلا ہے حسین ابن علی نے اب باز کو علم دے کے آگے کر دیا بتا دیا کہ دنیا کو پتا چل جائے سگے سوتے لے کیسے ہوتے ہیں ملال کازمی نے تو مصروں میں بتا دیا اب باز کس کے لان ہے اب فیصلات کرو ام البنی وطن میں زہرہ فرات سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں زندہ رہیں پائندہ آباد رہیں جیئے آپ ازاداری کا حق سمجھ کرتا رہیں مولا آپ کے رزق میں سہت میں علم میں برکتیں عطا فرمائے پھر جملہ سنتے رہیے گا اور آپ کے قریب ہوتا چلوں کس نے بتائے رشتے کربلانی کس نے بتائے رشتے کربلانی بہنوں کا پردہ کربلانی ماہوں کی عصمت کربلانی بیٹیوں کی عفت کربلانی بزرگوں کا احترام کربلانی جوانوں کا جذبہ کربلانی بچوں کا گھنڈہ کربلانی کس نے بتایا کربلانے بتایا یہ کربلانا ہے کیا یہ کربلانا ہے کیا جو سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی سب کچھ دے رہی ہے اتھائیس رجب کو انتظار کرتے ہیں آپ کیونکہ غازی پور کا بڑا ہے اور ایک بہت اچھا اللہ کا شکر ہے سب لوگ آ جاتے ہیں ہمارے ہمیں مہتن تشریف فرمائے اللہ سلامت رکھے ان کو پتا چلا انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پہنچ رہے ہیں ہم نے کہا جی انشاءاللہ پہنچیں گے بس دعا کیجئے کہ ہم پہنچ جائیں کیونکہ پہنچنا بہت مشکل ہے کئی لوگوں کی وچاروں کی عمرے گزر گئے لیکن پہنچ نہیں پھائے ایک سلاوات بھیجے محمد وآلہ پھر وہ پہنچے ہو جاتے ہیں پہنچے ہوئے اللہ ان پہنچوں سے محفوظ رکھے پھر میں آپ کی خطت میں ارز کروں کربلا کیا ہے یا ایت ہن نفس مطمئنہ ترجائی الہ رب کے راضیت اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں آجا کہا جا اٹھائیس جب کوئی امام حسین مسافر ہیں ایک لمحہ کیلئے سن لیجئے گا کابوچے مکہ حج کا وقت ہے کیا کیا آپ نے حج کو عمرے میں کیوں کیا دیکھیں میں تو مولوی ہوں یہ نہیں مانتی امامہ حسر پہ اور اللہ کا شکر ہے وارس اپ کا امامہ نہیں ہے جس کا دل چاہے وہ کتاب لے کے بیٹھ جائے شرح لما سے لے کے شرح ابن عقیل تک شرح ابن عقیل سے لے کے اور آگے تک رسائل مقاسب تک بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وارس اپ کا امامہ نہیں ہوں یہ بھی میں جواب دے رہا ہوں پھر میں آپ کی خدرت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ بلانے والا کون ہے خدا جانے والا کون ہے اٹھائیس رجب وجود میں کیوں آئی عرب کی پاپلیشن جو ہے تعداد جو ہے اس وقت کی امت کی بائیس لاکھ ہے کتنی ہے میرے ساتھ آ جائے کتنی ہے بائیس لاکھ اس کے باوجود بھی یزید نے بارہ ملکوں کو خط لکھے اور خط میں لکھا کہ میری مدد کرو کیونکہ جو میرے مقابلے آ رہا ہے وہ بڑا بہت دور ہے کمال یہ نہیں کہ ہم اپنے دادا کی تعریف کریں کمال یہ ہے کہ مقتول کی بہن ہمارے دادا کی تعریف کریں بہنے داریف کریں کہہ رہی ہے نا جو کسی کریم نے قتل کیا ہے گھنہ میں تجھ پہ مرسیہ پڑتی کتنے ہیں خط کتنے جگہ لکھے بعض نے لکھا ہے کہ پچیس میں بعض نے لکھا ہے کہ بارہ میں خود کی حکومت کہا تک ہے ہند کی سرحدوں تک افریقہ کی وادیوں تک مکہ شام سب کچھ اسی کینڈر میں ہے اس کے باوجود لکھے اور ہر ایک میں لکھا کہ میری مدد کرو مجھے فوج کی ضرورت ہے مجھے اسلاح کی ضرورت ہے تین ملکوں سے فوج آئے جی بقیہ کتنے بچے نو نو ملکوں سے نمائن دے آئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دیکھو کہ بہدر کون ہے ارے اللہ جانے ارے میں نے تو یہ سنا نہیں سمجھا نہیں پڑھا نہیں میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ غازی پور میں سماعت اچھی ہے پس اتنا کافی ہے میں لفظ دوں گا بحث نہیں کرنے کا وقت ہے سوال یہ ہے کہ نو ملکوں کے نمائن دے اس بات کے لیے آئے کہ یہ دیکھو کہ بہدر کون ہے جس کے پاس پہلے سے بائیس لاکھ ہیں اس کے پاس وہ مدد مانگ رہا ہے اس کے پاس وہ مدد مانگ رہا ہے معاف کیجئے گا میں اسی موضوع پہ جاؤں گا لیکن یہ پورا کرلوں اٹھائیزم کو لے کے کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ مدد مانگ رہا ہے کتنا مجمع ہے بائیس لاکھ سرکارِ عالیہ آپ بزر گئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کا سایہ رہے کسی خطیب سے کسی وائیس سے کسی مولوی سے کسی شاہد سے کسی ازادار سے آپ نے یہ سنا ہے کہ حسین ابن علی کے علاوہ کسی اور نے بائیت نہیں کی بائیس لاکھ میں اکیلا حسین سب نے بائیت کی حسین نے نہیں کی اب بھی انداز نہیں لگا رہے ہیں آپ اس وقت بھی حسین کی ایک انکار ایک طرف بائیس لاکھ ایک طرف یزید کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا رہے تو تو جیت گیا جیت گیا جیت گیا کہا کیسے جیت گیا کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہم تیرے ساتھ ہم تیرے ساتھ ہم تیرے ساتھ یزید نے کہا مجھے مت چلا ہو مجھے معلوم ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو تم وقت پرست ہو تم وقت کے ساتھ ہو اگر تمہیں ساتھ رہنے کہا کہے تو جب تم ختیجہ کا ٹنکڑا کھا کے ختیجہ کے ساتھ نہ ہو سکے سلامت رہیں شہاد رہیں آباد رہیں پھر رول آگے آ رہا ہوں پھر آپ کی قدرت محس کرتا ہوں کتنے بائیس لاکھ کتنے نام لکھ لیں ناڈائی میں ہمارا کتنے بائیس لاکھ انکار کرنے والے کتنے ایک صرف ایک صرف ایک آپ اپنے لیے سنو آپ جو کہتے ہو کہ میں اس کے مقابلے پہ کیسے جاؤں اس نے ظلم کیا ہے لیکن مولانا میرے حالات نہیں ہیں وہ میرے نام اف آئی آر کرا دے گا وہ مجھے تھانے میں پوچھوا دے گا وہ میرے گھر پہ چڑھائی کرا دے گا چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم اتنے کمزور ہو تو کم سے کم ایک خیال تو کر سکتے ہو جب تم رات کو خدا کی دی ہوئی آمن میں بستر پر سو تو یہ کہنے کے سویا کرو پروردگار یہ ظالم ہے یا کوئی سے ختم کر دے یا مجھے اتنی قوت دے دے کہ میں اسے ختم کر سکو ظلم کے خلاف بولنا کربلا کی پہچان ہے ظلم کے خلاف بولنا کربلا کی پہچان ہے مات کی جگہ آپ کی ایک کی خاموشی پوری دنیا پہ بھاری ہے آپ کا یہ کبولنا پوری دنیا پہ بھاری ہے حسین ابن علی نے یہی سبق دیا اٹھائیس رجب المرجب کے سفر سے پہلے کہ دیکھو اکیلے ہونے کا احساس نہ کرنا ورنہ کربلا تک نہیں آپ آگے اکیلے اکیلے جن کی مظلومیت میں خدا شامل ہو جائے جا اللہ گواہ بن جائے پھر ثبوت کی کیا ضرورت ہے یہی تو کہا تھا نا ایک جملہ آ رہا اس طرف پھر میں آپ کی غزت میں ارز کروں بائیس لاکھ کی بابولیشن ایک طرف حسین ابن علی یا حسین ارے امت کے افراد اب سمجھ جائیں کہ حسین کیا ہے اب بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ تھی دو شہزادوں کی تم جنگ کے علاوہ کچھ کہے بھی نہیں سکتے تم نے ہمیشہ جنگ کا بچا ہوا کھایا یاد رکھئے گا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی کیا نہیں تھی جنگ نہیں تھی کن کی دو شہزادوں کی دلیل کیا ہے اگر جنگ ہوتی تو شیر خار نہ ہوتا دل سبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے دل اور شکر کو اعجاز بنایا کہ خدا ہے اکبر کے لہوزے کیا توحید کو تحریر اصغر کی شجاعت نے بتایا کہ خدا ہے اکبر کے لہوزے کیا توحید کو تحریر اصغر کی شجاعت نے بتایا کہ خدا ہے بیٹیوں سنو زینب کا بیاء لہجے علی سوتے خدا بند زینب کا بیاء لہجے علی سوتے خدا بند زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے زینب نے زمانے کو سنایا حضرت علی اصغر آج انیورسٹی کے جو لیکچرار سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسکولر میں سے نکلوا دیا جائے کیونکہ جب اس کا چپٹر کھلتا ہے تو ہماری سٹوڈینٹ ایک دم فوراں کہتے ہیں یہ 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 اتنا بڑا سلم کرنے والا کون تھا جی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی تو غریب تھے میں نے کہا غربت کا اندازہ آج لگا لو اس وقت سے لے کے آج تک کتنے غریب تھے اتنے غریب تھے حسین ابن علی کہ جو اپنے آپ نہیں لے گئے وہ قیامت تک سب کو دیتے رہیں گے کیا نہیں لے گئے حسین ابن علی اپنے ساتھ دو چیزیں نہیں لے گئے ایک خاک ایک کفن پتہ نہیں آپ کہاں ہیں ایک خاک نہیں لے گئے حسین ایک کفن نہیں لے گئے کوئی حسدار دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو کربل ہو جا کے خاک اور کفن نہ لاتا ہو یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے نجف سے کفن نہیں مگاتے سامرہ سے نہیں مگاتے بسرہ سے نہیں مگاتے کوپے سے نہیں مگاتے مدینہ سے نہیں مگاتے مکہ سے نہیں مگاتے لالا کے آسنیں مگاتے بھائیون اس کے آسنیں مگاتے کفن کربلا کا ہو کیوں رکھا کفن کربلا کا اس لیے کہ کربلا کے لیے شرط ہے سنو جوانو سنو میرا یوت سنے کربلا کے لیے شرط ہے کہ موت پہلے ہے زندگی بعد میں کربلا کے لیے شرط ہے کہ موت پہلے زندگی بعد میں پوری دنیا میں یہ اکیلا فرقہ ہے فسی ایدر چیلنج کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کی آگوں میں آگے ڈال کے پوری دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو مرنے سے پہلے کفر لاتا ہو سبای ایسا داروک میں موت مانگنے گیا تھا کربو بلا میں موت مانگنے گیا تھا کربو بلا کفان حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو کفان حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو کفان حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو دیکھ رہے ہیں آپ کربو بلا کے لئے شرط ہے مشت ہے کفان کا ہونا کفان باندھ کر کربو بلا کی باتیں کیا کرو اس لیے کہ کربو بلا کی چیزوں کو بیدت بتانے والوں کا کافلہ بڑا ہے اب جو کربو بلا کے اوپر بھول لے سمجھ لے اسے مننگ بتا دیتے ہیں بدحقیدہ بتا دیتے ہیں بے شعور بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب کربو بلا سمجھنے کے لئے تو کم سے کم کم سے کم خدا ہونا شرط ہے کیا ہونا شرط ہے کہنے کے آپ کہیں کیا ہوگی مولانا خیریت تو ہے میں نے کہا اس لیے کہ کربو بلا میں کوئی اور تھا ہی نہیں یہ خدا تھا یہ حسین تھا اللہ کوئی جاؤ میرا چیلنج ہے تمام تاریخوں میں سے کہیں سے بھی ڈھونڈ کرنا کر دکھاؤ مجھے ملک الموت کن کن مقام پہ نہیں آئی ایک مقام وہ ہے جہاں ماں گھڑی ہوئی پوچھ رہی تھی اپنے بابا سے من ہوا یہ کون ہے آواز آئی بیٹا اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے میری پہنو تمہاری تمہاری عزت کا واسطہ اور تمہاری حیبت و غیرت کا واسطہ تمہارا سر چکا کے چننا ہمارا سر اٹھانے کے برابر ہوتا ہے جتنا چھک کے چلتی ہو اتنے ہم بلند ہو کے چلتے ہیں ہمارے خاندان کی عزتیں تمہاری آنکھوں میں بیوست ہیں تمہارے سینوں میں بیوست ہیں جملے کے قدر کرنا عدب کا جملہ سنا کے جا رہا ہو جہاں جہاں یہ کون ہے جو دکل بات کر رہا ہے بابا نے کہا بیٹا اسے اجازت کی ضرورت نہیں اس نے آدم کیا نہیں لی نو کیا نہیں لی ابراہیم کیا نہیں لی عیساء کیا نہیں لی تو کہا بابا پھر یہاں کیوں لی کہا بیٹی یہ تیرے ہجاب کی حیبت کا اثر ہے یہ تیرے ہجاب کی حیبت کا اثر ہے میری بیٹی ہو جتنا تمہارا پردہ سلامت ہے اتنی ہماری خیلت کے باقی ہیں سلامت بھیجیں محمد سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں اب اگر فقری صاحب پوری مجلس بھی نعرے لگاتے رہیں تو پچیس نعرے پھر بھی رہ جائیں گے سلامت بھیجیں محمد لیکن کوئی مسئلہ نہیں اپنے یا محرم میں پورا کر لیں گے دس دن ان کی خدمت میں رہتا ہوں منصبی آرپی کالیج میں اور یہ بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جی فاطمہ یہ آپ کی ہجاب کی حیبت کا اثر ہے کیا ہے ہجاب کی حیبت کا خدا کریئے یہ جملہ میری بہنوں کی نظر ہو جائے میری بیٹیوں کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے فاطمہ یہ آپ کے ہجاب کی حیبت کا اثر ہے ہجاب کا نہیں ہجاب کی حیبت کا اثر ہے قسم خدا کی کہا رکا دروازے پہ رکا کہا رکا یہی تو فرمایا تھا جنابِ عباسِ غازی نے کربلا میں ایوہ الناس اے لوگوں کیا تم اس بات سے ڈراتے ہو کہ حسین ابن علی ڈر گیا ہے تو یاد رکھنا جو تمہارے گلوں کے قریب آکے روح قبض کرتا ہے وہ ان کے دروازے پر اسن کا موت آجائے ہائے اللہ چاہو سارے اللہ موکر سارے علماء کو سارے علماء کو سارے خطیبوں کو سارے غائزین کو سارے شعورہ کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا ہمیں یہ بتاؤ کربلا میں ملک الموت آیا کہ نہیں آیا اگر یہ کہیں گے آیا تو پھر یہ آیت کہا لے جائیں گے یا آیتو ہن نفس المطمئنہ ترجی الارب بکراسیہ تم مرضیہ خدا کو خدا نہ پڑا اے حسین میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ارے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ صرف راضی تین سے ہوا غدیر میں علی سے راضی ہوا غورنی کر رہے کربلا میں حسین سے راضی ہوا اور باغے فیدت کے معاملے میں فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت پڑھنے والوں سے راضی ہوا کتنی آیتیں ہیں سورہ کاؤسر میں آئے ہیں کتنی ہیں میں تو تاریخ سنا رہا ہوں کیا بات ہے یہی تو کہا تو پیغمبر نے ان کا ذکر سننا عبادت ہے تو فوراں بولا پیغمبر نے فرمایا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے پیغمبر نے فرمایا ان کی طرف تیکنا عبادت ہے اب تین یہ کنڈیشن تھی اس سے آگے تو جا نہیں سکتے تھے بیچھا رہے ہیں سن نہیں سکے دیکھ نہیں سکے پون نہیں سکے پیغمبر نے فرمایا ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے کہا محبت کے لئے نہ آگ کی ضرورت نہ کان کی ضرورت نہ زبان کی ضرورت اپنے دل کو چیک کرتا رہا کر کتنی محبت ہے بس یہاں تک آجائیے میں بھی یہی چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں غور فرمایا ہے سرکا دل سے محبت کرو دل سے لیکن یہ ان کے لئے ہے جن کے یہاں سب کچھ بیدت ہے جن کے یہاں سب کچھ سنت ہے وہ زبان سے بھی کریں ہاتھ سے بھی کریں کان سے بھی کریں جب نہ رہے ہیتری سنیں دونوں ہاتھ اٹھا دیں ہاتھ سے بھی کریں اس لئے کہ ہم سرمایہ ہے کربلا والوں کا اور ہمارے سرمایہ حیات ہے ذکر کربلا کچھ نہیں چاہیے جس کو لینا وہ لے کے چلا جائے جس کا دل چاہے آج یہاں سے ارزانی پور سے لے کے چلا جائے حسن دولت شہرات عزت خاندان نسلے بقا شہزادیاں حکومتیں ریاستیں سب لے جائے بھئی اٹھائیس رجب ہے نا سب لے جائے کیونکہ اٹھائیس رجب کا مصافر شہبِ آشور یہی تو کہے گا جس کو دولت چاہیے وہ لے جائے جس کو عزت چاہیے وہ لے جائے لیکن سب کے سب نے ایک ہی جواب دیا آقا حسین جس نے آپ کو پا دیا اس نے کیا کھویا جس نے آپ کو کو دیا اس نے کیا پایا جس نے آپ کو کو دیا اس نے دو دو مسرے کو تائد کرالو دو جہاں کی دولتیں مانگو تو رکھوں گا کہا دو جہاں کی دولتیں مانگو تو رکھوں گا کہا اپنا خالی ہاتھ رکھ دے میرے خالی ہاتھ پر دو جہاں کی دولتیں مانگو تو رکھوں گا کہا اپنا خالی ہاتھ رکھ دے میرے خالی ہاتھ پر حسین ابن علی نے ایسا ہاتھ رکھا کہ آج سنے کے قیامت تک زہرِ قین بھی زندہ بیلال بھی زندہ ابوزر بھی زندہ اَتَوَرَ لِي کَرْ رَئَے ہیں اَقْبَر بھی زندہ آسکر بھی زندہ خاصم بھی زندہ انہیں چھوڑو کربلا بنانے والے زندہ کربلا بھیجنے والے زندہ کربلا بھلانے والے زندہ تفرک باتنے والے زندہ امام بارا بنانے والے زندہ کیونکہ ہم نے سب کچھ دے کر حسین لیا ہے آپ نے سب پھ consequence حلی اللہ حلی اللہ الفاة اتھائیس رجب ہے نا اتھائیس رجب ہے نا ابھی آقا کو مکہ سے مدینہ بھی جانا ہے مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا حج کو عمرے میں تبدیل کیا کہہ کو حج کو کہہ کو حج اہم ہے کہ عمرہ حج کیا بات ہے پتہ نہیں ان جیسے شاہد نے کچھ کہا ہاتھیوں کے لئے وہ سن لیں آپ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ دل میں بغز پیٹ میں حرام تواف پہ تواف کعبہ اس چکر میں ہیں یہ لوگ کی چکر میں ہیں کعبہ اس چکر میں ہیں یہ لوگ کی چکر ہیں دل میں بغز پیٹ میں حرام تواف پہ تواف کعبہ اس چکر میں ہیں لیکن مارے کعبہ تجھے لاکھوں سلام تیرے ظاہر نے بتا دیا کربلا کیا ہے تیرا باطن تو پتہ نہیں کیا کیا لیے بیٹھا ہے تیرے ظاہر نے بتا دیا کربلا کیا ہے دیوار نے نہیں گلاب نے بتایا کربلا کیا ہے دیوار نے نہیں گلاب نے بتایا کربلا کیا ہے کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے اور کعبہ پہنے ہوئے لباسِ ازاداری ہے کسی لیے نہیں سنا تھا میں اچھے شیر آپ کو سلاحات بیجے محمد و آن محمد کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے کعبہ پہنے ہوئے لباسِ ازاداری ہے گوھر کر رہے ہیں آپ حسین ابن علی کیا ہے معلوم ہے نا جو اللہ کہا ہے قسمت میں وہ تو مل جائے گا مولا اب وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے یہی تو کہا رہا ہے ابنے وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں کہ اولاد نے چودے دی بات پہنچ گئی اور آسان کر دو حج کو عمرے میں تبدیل کیا کوئی بولا بھئی میں مولوی ہوں اگر میں خطبہ غلط پڑھوں تو آپ بولیں مولانا خطبہ غلط مولانا روایت غلط مولانا آیت غلط مولانا اصول غلط مولانا کفایہ غلط مولانا لما غلط مولانا شرعب ناقیل غلط مولانا کتاب تحرہ صحیح پہیے گا کوئی بولا حج پہ تو جاتے ہی مالدار ہیں یہ تنہا غریب ہے جس کے سامنے کوئی مالدار نہیں بول سکا یہ تنہا غریب ہے جس کے سامنے کوئی مالدار نہیں بول سکا کیونکہ حج کے لئے مالدار ہونا شرط ہے مالدار پہ حج واجب ہے غریب پہ نہیں یہ تنہا غریب ہے جس کے سامنے کوئی مفتی عالم قاری نہیں بول سکا کیونکہ سب کو پتا تھا یہ پانی شریعت کا بیٹا ہے یہ حسین مسلمان نہیں ہے اسلام ہے بھئی یہ تو یزید نے کہا تھا خود حسین مسلمان نہیں ہے اسلام ہے تم سب مسلمان ہو نہ جانے کونسی دکان پہ کھڑے ہو کے بک جاؤ یہ اسلام ہے اس کا بایت کرنا ایساق نے بایت کی ایوم نے بایت کی یونس نے بایت کی ایک جملہ کہہ دوں اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں جوانوں کو کہہ دوں ایک جملہ جوانوں اب یہ سام چھوڑ دی دے گا ہمارے اببہ کے پاس دیر سو بھی گا زمین ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ کے اببہ کے پاس دیر سو بھی گا ہے آپ کے پاس کتنی ہے یہ بتا رہے ہیں مجلس میں آئے ہوں تو پیغام لے کے جاؤ آپ کے پاس کتنی ہے تین کنڈیشن ہے بیٹے کی پوت سپوت اور تیسرا ان سے پوچھے جو بول رہے ہیں سلاحات و جی محمد و آلہ پوت سپوت دو کو تو میں جانتا ہوں کیونکہ میں دونوں سے باہر نہیں ہوں آپ جو دونوں سے باہر اس سے پوچھیں وہ کیا ہے اور کیجئے گا آپ حسین ابن علی سپوت ہے پوت نہیں ہے سپوت ہے پوت اسے کہتے ہیں جو بچا لے سپوت اسے کہتے ہیں جو اضافہ کر کے بچائے شملہ سنیں باہر تک جہاں تک میری آباد جا رہی ہے حسین ابن علی وہ ذات مقدس آئے جو کسی تعلق کی موتاج نہیں ہے یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے شاعر کے لیے نازم کہتا ہے نازم کے لیے شاعر کہتا ہے شاعر کے لیے خطیب کہتا ہے خطیب کے لیے سامعیر کہتے ہیں لیکن تراز ذات ہے جس پہ ایک جملہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی تعلق کا موتاج نہیں ہے حسین ابن علی نہ نانا کی وجہ سے پہچانے گئے نہ دادا کی وجہ سے پہچانے گئے نہ باپ کی وجہ سے پہچانے گئے نہ بھائی کی وجہ سے پہچانے گئے اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو کندوں پر بیٹھنا کافی تھا اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو خود بے جمع کروکنا کافی تھا اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو سینے پہ چننا کافی تھا اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو رہل کی طرح قرآن سمیتنا کافی تھا اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو بارہ وعدہ حسین کا کافی تھا اگر نانا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو حسین میننی وانہ مینن حسین کا خیتہ تو پتہ چلا نانا کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے گیارہ ہزری میں نانا کی وفات ایک سٹھ ہزری میں پچاس پرس میں پوری امت بول گئی حسین کون ہے رسول کون ہے تو پتہ چلا نانا کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے اگر دادا کی وجہ سے پہچانے جاتے تو حضید یا سب باپ ہونا کافی تھا فاتح سیبر ہونا کافی تھا فاتح صندق ہونا کافی تھا مرزیہ خریدنا کافی تھا یتیم و مسکنوں کو کانا کلانا کافی تھا یہ آیتیں کافی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزیہ خریدنا کافی تھا یہ ہمارا سینہ قرآن ہے تیری عدالت یہ کام نہیں کر سکتی اس سینے پر اس میں میسم کی مہور ہے اس پہ عبوزر کا قلم ہے اس پہ غازی کے پرچم کا سایہ ہے ہم پڑھیں گے قرآن سن کب تک سنے گا قیامت تک نہ سناو تو اپنے باپ سے نہیں آ بیٹ سن قرآن لیکن سناو کسے جس کے اببہ کا زبر ٹھیک نہ ہو اممہ کی زیر ٹھیک نہ ہو دا دو مہاں مطولی بروں کے دا دو قرآن جائے ناو کیا قرآن اور جائے سامیت قرآن ہم بردانچ نہیں کریں گے ہم جان دینے پر بخر کریں گے اس لیے کہ قرآن ہمارے خاندان کو بیتائے گا قرآن بتائے گا قرآن بتائے گا ہمارا خاندان کیا ہے قرآن بتائے گا قرآن بتائے گا روڑیاں کس نے دی ہے قرآن بتائے گا نفس کس کا بکا ہے قرآن بتائے گا مرضیاں کس کو ملی ہے قرآن بتائے گا سی زکرہ وی دیوار کون ہے قرآن بتائے گا تارت کی ذمہ داری کس کی ہے قرآن بتائے گا تواف کون کرتا ہے قرآن بتائے گا نباہ عظیم کون ہے قرآن بتائے گا کس کے صدقے میں رات بنی ہے قرآن بتائے گا کس کے صدقے میں دن بنا ہے ہم سے پوچھ ہم بتائیں گے اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں یاد رکھنا ایک لمعہ کے لیے ایک جملہ کہہ کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن بتائے گا پتا چلا حسین بابا سے بھی نہیں پہچانے گئے بابا سے بھی نہیں پہچانے گئے امہ سے بھی نہیں پہچانے گئے اگر امہ سے پہچانے جاتے دربار میں گوا بن کے جانا کافی تھا دربار سے آنا کافی تھا دروازے کا جلانا کافی تھا پتا چلا نہیں پہچانے گئے بھائی حسن سے بھی نہیں پہچانے گئے اگر بھائی حسن سے پہچانے جاتے تو نیچے سے چٹائے نہ سمیٹی جاتی سلو میں تبدین نہ کی جاتی سلو شکن نہ بننا ہے داتا لیکن حسین ابن علی نے سنو جوانو تمہاری زندگیہ سلامت رہے اپنی طیعتوں کو محمیز کرو اپنے زمینوں کو مسافر بناو اور اپنی زندگیہ کو کامیابی کی طرف لے جاؤ اگر کربلا سننے کا شوق رہے تو اس طرح کربلا سنا کرو کہتے کہ حسین ابن علی نے وہ عظم کیا وہ ارادہ کیا وہ انداز لگایا وہ تربیت دی کہ جو حسین کاظم تھا وہی عباس کاظم تھا جو عباس کاظم تھا وہی علی اکبر کاظم تھا جو علی اکبر کاظم تھا وہی عظیب کاظم تھا جو عظیب کاظم تھا وہی جان کاظم تھا جو جان کاظم تھا وہی حبیب کا تھا جو حبیب کا تھا وہی زہر قہن کا تھا مختصر کر دوں جو ستاون پر اسوالے کا تھا وہی چھ مہینے والے سلامت رہے گا میار تھا میار تھا میار تھا میار تھا میار رہے گا بیرک کا سوال جب بھی کیا اعلی نبی سے انکار تھا انکار ہے سلامت رہیں سلامت رہیں میرے جوانو سلامت رہو شاد و آباد رہو مولا آپ کے کلیجوں کو علی اکبر کے کلیجوں کی خیرات دیتا رہے مولا آپ کی بینائی کو حبیب کی بینائی کی خیرات دیتا رہے مولا آپ کی ضعیفی کو حسین ابن علی کی عمر جامعہ ایک جملہ کہہ کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں حسین ابن علی نے جو حضم کیا جو ارادہ کیا تو اب تاریخ سب پلٹ گئی پتا چلا میں کسی سے نہیں پہچانا گیا اور حسین سے ہر ایک پہچانا گیا تھا پہچانا گیا ہے اور پہچانا جاتا رہے گا کہوگے دلیل کیا ہے ہمارے پاس دلیل ہے اسلام علیکہ یا بارسہ آدم آصفت اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ نوحی نبی اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ موسیٰ قلیم اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ ابراہیم خلیل اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ موسیٰ قلیم اللہ اسلام علیکہ یا انساء اسلام علیکہ یا بارسہ عیسیٰ روحی اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ محمد حبیب اللہ اسلام علیکہ یا بارسہ امیر المومنین علیہ ولی اللہ اسلام آلکِ آبارسا یبنا خدید القبرہ اسلام آلکِ آبارسا یبنا فاطمت الزہرہ اشہد ونکا قدقمت الصلاة وادیت الزکاة ومرتب المعروف ونہیتا للمنکات وعدات اللہ ورسولہ حتی عطاقل یقین حسین نے تمہیں اپنے خاندان سے لے کر یقین تک کی خیرات دی ہے کربنانے جوانوں ارادہ کرو نیت کرو تصمیم کرو سنکرب لو کہ ہماری وجہ سے خاندان پہچانے جائیں ہماری وجہ سے بستیاں پہچانی جائیں ہماری وجہ سے ہمارے قبیلیں پہچانے جائیں ہر دور میں ہمارا اپنا ہنرہ لگ ہو ہر دور میں ہماری پہچان ایک ہو کون ہے یہ جو کھڑے ہیں نا دادا یہ جو کھڑا ہے نا ڈی آئی جی یہ اس کے دادا ہے یہ نہ کہا جا یہ نمبردار کا پوتا ہے یہ کہا جا ہے کہ یہ ڈی آئی جی کے دادا ہے یہ ڈاکٹر کے دادا ہے یہ سی جی ایم کے دادا ہے یہ مانوی پردانہ چاریے کے دادا ہے اس طرح تعرف ہو تو آگوش میں پاننے والی ماں خیرات میں دعائی دیتی رہتا ہے لیکن میرے بچے میرے نوجوانوں آپ سے مجھے ایک شکایت ہے اس کی وجہ شکایت کی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سختیاں میں نے برداشت کی وہ آپ نہ کریں آج کل آپ فیس بک کی اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ فیس دکھائی دیتا ہے بک نہیں دکھائی دیتی اچھی اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں اچھے ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی فیس دکھائی دیتا ہے فیس بک رکھیے اور اس پہ ایک کمال اور ہے اگر کسی کی شادی ہو جائے تو فوٹو برابر میں تیچھے ہو کے کھینچ کے کہتے ہیں my wife is my life وہ بھی کہتی ہے مجھے معلوم ہے بے غیرت میں تیری کیا ہوں جب تُو نے اپنی ماں کو لائف نہیں سمجھا اپنے باپ کو لائف نہیں سمجھا جب تُو نے قرآن کو لائف نہیں سمجھا ایمان کو لائف نہیں سمجھا تو مجھے کتنے وقت تک کے لئے لائف سمجھا ہے میں جانتی ہوں یاد رکھنا آپ کی لائف ہے تو قرآن ہے آپ کی لائف ہے تو prayer of God ہے خدا کی عبادت ہے آپ کی لائف ہے تو نفس کا تسکیہ ہے مولا نے فرمایا ہے جوانوں کے لئے کہ یہ کیا کرے کا روزہ رکھیں جو جوان حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھیں کیونکہ جتنا روزہ رکھتا چلا جائے گا اتنا اس کا نفس ساتھ دیتا رہے گا جتنا پاکیزہ رہے گا اتنا خواہشات نفس سے محفوظ رہے گا اٹھارہ سے بائیس سال کے یوت کو چاہیے کہ روزہ ترک نہ کریں روزہ ترک نہ کریں اور جو شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ سب کچھ چھوڑ دے لیکن خون سے نہ چھوڑیں کیا نہ چھوڑیں مجھے مت دینا مجھے مت دینا مجھے مت دینا مجھے زورت نہیں ہے میرے لئے فقری بھائی کافی ہے آہ اللہ سلامت رکھے جب زورت ہوتی تو مانگ لیتا اللہ اسے بھائی سب کو دے مرا مولا کپڑے بھی دے دیتے ہیں جوتی بھی دے دیتے ہیں پیسی بھی دے دیتے ہیں بار بار یہ پوچھتے ہیں لیٹو بھی دوں کیا میں نے کہا زورت نہیں ہے بھی موبائل میں کام چلنا ہے غور فرمایا آپ نے سلامت رہے شاد رہے آباد رہے پھر میں بہت آسانی سے ایک جملہ کہہ گزر رہا ہوں کیا کہاں میں نے خمس دے کیا دے کیا دے باہر والوں کی آواز مجھے نہیں آئی ہے کیا دے میں نے زبردستی خمس لاگو نہیں کیا خمس میں تمہاری بقاہ پہچانے زکاة میں نہیں ہے زکاة تو جس کو دل چاہے اس کو دے دو ابن سبیل کو دے دو دشمن کو دے دو دوست کو دے دو اس کے مطابق زکاة دے سکتے ہو خمس کے لیے کیا شرط ہے دے اس کا لفت سارے نکالتے ہیں سب خاموش ہیں سب نکالتے ہیں خمس کب نکالتا ہے مال کا کتنا ختم ہو گئی بات مال میں پانچ شامل رہیں یہ مال کی حفاظت ہے تو خمس کے کتنے حصے ہوئے دو ایک سہم سادہ ایک سہم امام کیا کروں وقت نہیں ورنا میں پردات کی مطابق سنیے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم نے آپ کو کوسر اتا کیا ہے پیغمبر نسل کس سے چلتی ہے نسل کس سے چلتی ہے ماشاءاللہ نسل کس سے چلتی ہے جب آپ مولیوی سے پوچھ سکتے ہیں تو کیا مولیوی کو حق نہیں کہ وہ آپ سے پوچھے نسل کس سے چلتی ہے باپ سے اللہ کرے جن کی باپ سے چل نہیں ہے ان کی باپ سے چلتی رہے میری نہ باپ سے چلی نہ چلے نہ امید کرتا ہوں نسل چلتی ہے بیٹی سے کس سے چلتی ہے بیٹوں سے بنتے ہیں خاندان بیٹی جاتی ہے دوسرے کے گھر اس کا جانا بتا رہا ہے چلنا اس کا جانا بتا رہا ہے چلنا بتا رہا ہے چلنا اور اس کی بھی تیسرے گھر جاتی ہے پھر چلنا اب جملہ سنیے گا پیغمبر کے اوپر یہ نہیں کہا تھا آپ کا خاندان منقطع ہو گیا یہ کہا تھا آپ کی نسل منقطع ہو گئی اللہ نے کہا میں اب نسل کا مصدر دے رہا ہوں جسے فاتحہ کہتے ہیں نسل کس سے چلتی ہے چلا کے دکھاؤ نسل کس سے چلتی ہے بیٹی سے پھر پوراں کہیں گے جی شان صاحب یہ ارزانی پر والے مولانا بیٹی سے جب ہی تو چلے گی جب کسی کے بیٹے سے نکا ہو جائے میں نے کہا وہ بیٹی آبھی ہلا ہم تمہیں بیٹی سے چلا کے دکھائیں گے کوئی نہیں صرف بیٹی چلائے گی کہیں گے مولانا کیسے اس لیے کہ اللہ نے ایک بطول بھیجنے سے پہلے ایک بطول مریم کو بھیجا کوئی تاریخ کائنات میں مجھے بتائے کہ مریم کی شادی ہوئی عیسیٰ کس کے ہیں عیسیٰ کس کے ہیں تو شادی نہیں ہوئی بیٹا ہے کہ نہیں رکھا کہا چوتھے آسمان پہ سب کو اٹھا لیا اللہ نے بھی انہی کو رکھا جن کی ضرورت تھی عدریس تمہیں کرتہ سینہ ہے یونت زہرہ کا خیز تمہیں پتوار چلانی ہے عیسیٰ تمہیں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے ارے جمعہ بنا نازک ہے پھر آپ کی قطعت میں آرز کروں دو ہی بیٹی کے بیٹے واقعی رہے ایک مریم کا بیٹا چوتھے آسمان پر ایک سیدہ کا بیٹا زمین کے اوپر بہتا ہوا دریا ہوگا اس پہ مسلح بچھایا جائے گا آگے کون ہوگا کیوں بڑے تو عیسیٰ ہیں پہلے آئے پہلے آسمان پہ بیٹے ہیں آپ ہی تو کہتو یہ بڑے ہیں ان کو آگے کھڑا کر دو ہمارے یہاں بڑا نہیں چلا کسی دور میں ہمارے یہاں بڑوں کا کوئی قائل نہ بنے اللہ کے واسطے یہ دیکھو یہ بڑے ہونے کے لائق بھی ہے کہ نہیں اگر بڑے پہ امامت ملتی تو عیسیٰ پر آتے ہیں لیکن آخری امام پر آئیں گے عیسیٰ پر آئے گا کیونکہ امامت کے لئے بزرگی شرط نہیں ہے اہلی ایک شرط ہے کون پڑھائیں گے عیسیٰ پڑھائیں گے کون عیسیٰ پڑھائیں گے کون آخری بیٹے کس کا ہے ایک مریم کا بیٹا ایک زہرہ کا بیٹا دو بیٹے ہو گئے ہیں ایک مریم کا بیٹا ایک زہرہ کا بیٹا مشلہ کہاں بچھے گا پانی کے اوپر کہاں بچھے گا مرشد نے کیوں نہیں تاں بچھا چکے اب بتاؤ کہتے بڑے نوازی ہو غور کہ آپ نے زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ بیٹیاں ہمارا فخر ہیں یہ بیٹیاں ہمارے قبیلوں کی عزت ہیں یہ بیٹیاں ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں جتنا بھی ہو سکے اتنا دیا کرو امام فرماتے ہیں جب اپنی بیٹی یا بہن سے بلا کرو تو چاہے ایک درہم اس کے ہاتھ پہ رکھو اس کے ہاتھ پہ ضرور لکھا کرو یہ بیٹیاں اپنے بھائیوں پہ ناز کرتی ہیں یہ بیٹیاں اپنے باپ پہ ناز کرتی ہیں یہ بیٹیاں ہماراز ماں کی ہوتی ہیں سونا ماں کے ساتھ کھانا ماں کے ساتھ پکانا ماں کے ساتھ سیکھنا ماں کے ساتھ چننا ماں کے ساتھ لیکن رہتی باپ کے ساتھ ہیں اگر ماں کسی باپ کو کوئی کچھ کہہ دے فورا کہتی ہے چپو جاؤ ابھی میرے بابا باہر سے آئے ہیں دیکھ لیا کرو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا آؤ آج ایک بیٹی گھر رہ جائے گی دعا کرنا دعا کرنا کیونکہ یہ بیٹیاں جنازے کی رونک ہوتی ہیں یہ بیٹیاں سینے کا سکون ہوتی ہیں اگر کسی بہن بھائی میں ناراضگی ہو جاتی ہے نا اس کی بہن کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے بھائی کے جسم پہ چھوٹ آگئی تو وہ ذریع کے پاس آگے اپنے سر کے بال کھول کے کہتی ہے مولا پاس آپ کو شہزادی زینب کا واسطہ میرا بھائی میرے لیے عید ہے میرا بھائی میرے لیے ناز ہے میرا بھائی میرے لیے فخر ہے اللہ اکبر آپ کے آسوں نکل گئے پرسا ہو گیا اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اللہ ان کو علم و عمل کی دنیا سے مذہین فرمائے ایک چملہ کہنا چاہتا ہوں کیا کرو دل برداشت نہیں کرتا اس لیے کہ آج پھوپی بھتی جی سے کچھ کہہ رہی ہے پھوپی جی نے پھوپی سے پوچھا ہے پھوپی اممہ کہا جا رہے ہو کہا بیٹے نہیں پتا کہا پھوپی اممہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے جب آپ نہیں تھی نا بامائے خانہ گھر کی چھٹ پہ ایک بی 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 ہوئی تھی جو ہائے پسر کہہ کے رو رہی تھی میں نے پوچھا کون ہے بی بی میرے باپ کے لیے کیوں رو رہی ہے کہا بیٹی تُنہیں پہچانا نہیں میں تیری داندھی فاطحہ یہ ماں کا رشتہ بڑا عجیب ہے یہ ماں کا رشتہ بڑا عجیب ہے جب کسی کی ماں کی مجلیس ہوتی ہے نا چاہے ستر برس کا بڑھا بیٹھا ہوا ہو وہ بھی روتا ہے کیوں کیونکہ اسے اپنی ماں یاد آتی ہے بیٹی کس کے ہمراض ہوتی ہے ماں کے ہمراض ہوتی ہے اب آپ کو سنبھالا آقا حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آقا عباس نے کناتے کھیچی ہوئی ہے میری شہزادی آ رہی ہے اللہ کسی غیرتدار بہن کا غیور بھائی اس کے سامنے نہ جائے دعا کریں اٹھائیس رجب ہے دعا کریں اللہ کسی ضعیف کے سامنے اس کا جوان بیٹا نہ جائے دیکھئے آپ ذرا پردیش چلے جائیے گا یہاں سے لکنوں چلے جائیے گا اور ماں ضعیف ہو معلوم ہے کیا کہی صدقہ نکالو قرآن لاؤ امام زامینی میں دو اور بیٹا مجھے بتا دے نا خیریت سے پہنچ گئے کہ نہیں آپ کی ماں کا یہ عالم ہے کہ جب تک نہیں سوتی جب تک آپ اپنی خیریت نہ بھیج دیں اللہ جانے جس ماں سے بیٹا چگا ہی ہو رہا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اممہ زہرہ کی رازدار بھی ہیں ہم راز بھی ہیں قبر پہ گئی اور جیسے ہی قبر پہ گئی نا دونوں کونیوں کو زمین پہ ٹھیکا اور ٹھیکنے کے بعد کہا اممہ اگر قبر پہ چراغ نہ جلے اب شکاہت مت کیجئے گا کیونکہ چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے میرا عباس جا رہا ہے اللہ اکبر دو مشرے پڑھوں گا پرساتے لیجے گا مجلس تباہ ہو چکی ہے دو مشرے پڑھوں گا چونکہ میرے بعد اللہمہ خضر پر عباس تو سے صاف خطاب کر رہے ہیں دو مشرے پڑھوں گا بس ختم کر رہا ہوں مجلس اٹھائیس رجب ہے کناتے کچھی ہوئی ہے دیکھ کون رہا ہے عباس غازی جیسا بہدر پھائی جیسے شہزادی زینب آئی مولا حسین کھڑے ہو گئے کیونکہ بھائی دیکھ رہا ہے بس آج ہی کھڑا ہونا ہے اس کے بعد میری بہن ہوگی دعا کریں دعا کریں دعا کریں دعا کریں کسی ضعیف ماں باپ کے سامنے اس کا بیٹا نہ جائے میں کچھ نہیں پڑھ سکتا ہم اتنا بتا دیں آپ کو ہم نے خدا میر انیس کا صرف ایک مرسیہ کا بند پڑھا ہے جب علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا ہے نا کرملا میں اور جب ادھر سے سلام آیا ہے نا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں حسین کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور اب جو بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا آقا حسین تو دونوں ہاتھ کمر پہ بنے ہوئے تھے اور مالوں میں کیا کہہ رہے تھے پکارتے تھے پسر کو پسر نہیں ملتا ارے جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا بایت ملازہ کریں کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا یہ ہے کہ بہتر جگہ حسین گرے جب کوئی کہتا ہے نا مولانا اس مولانا ان کو کہیں صبر کریں میں نے کہا جہاں کی بات کرتے ہو موسیٰ امام بھی زمین پر بیٹھ گیا اسی لئے میرا اپنا شہر میں اعلان ہے کہ کسی جوان کے سویم چینوں کے لئے مجھے مت کہا کرو میرا دل اتنا مضبوط نہیں رہا کربلا پڑھنے کے بعد میں نے پڑھی ہے دیکھی نہیں ہے حسین جیسا صابر امام بیٹھ گیا پھر اٹھا آج وہ امام جا رہا ہے یہ کربلا کی تیاریاں ہیں جہاں بیٹی بیوہ ہو جائے گی جہاں بطیجہ قربان ہو جائے گا جہاں بھوپی کہے گی بیٹے تیرے والی وارس کا لاشا آ گیا ہے رو لے جناب زینب نے فرمایا رو لے جناب زینب نے فرمایا رو لے معلوم ہے جواب کیا ہے بھوپی اممہ کبھی مجھے رونا نہیں آیا مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہوئی کیا کہہ کے روتے ہیں کہاں بیٹے ماں سے کہاں ماں مجھے رونے کی لزا دو ارے کیا کہہ کے دلن دلابو روتی ہے بتا دو رانے جو پہنتی ہے وہ پوشاک بنا دو گھر میں کوئی مہنی سی جو چادر ہو تو لا دو یہ کون ہے کربلا کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر بس ایک لمحہ کے لیے جل رہی ہے شہزادی زینب دو مصرے پڑھ رہا ہوں اور مجلس تمام کر رہا ہوں معلوم ہے جب ماں کی قبر کو باہوں میں سمیٹ لیا اممہ آپ کے بغیر سفر کیسے کروں گی اممہ دعا کرنا تیری غریب بیٹی تیرے امیر بادشاہ بیٹے کے کام آگائے معلوم ہے جناب زینب کربلا کیوں آئی ہے کیونکہ ایک لمحہ سن لیتے گا جناب سیدہ بیٹی بھی ہے جناب سیدہ شریع کے آیات بھی ہے جناب سیدہ ماں بھی ہے ایک رشتہ رہ گیا جناب سیدہ کا کہ یہ کیسے بتاتی کہ بہن بھائی کے لیے کیسے ہوتی ہے جناب زینب کو ایسے تربیت دی کہ زینب بتائے گی بہن بھائیوں کے لیے کیسے ہوتی ہے اور جب اٹھی تو یہ کہہ کے اٹھی امالہو لحان چمن دیکھنے چلو ختم کر چکا مجریش امالہو لحان چمن دیکھنے چلو اور زینب کے بازوں میں رسن دیکھنے چلو اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ کاملا چلا ہے مدینے میں اندھیرہ چاہ گیا اللہ اکبر عزیزو یہی زینب پر آئے گی یہ کربلا میں نہیں روئے گی یہ شام میں نہیں روئے گی یہ دربار میں نہیں روئے گی یہ باپسی میں نہیں روئے گی جب مدینے آئے گی نا نانا کو سلام کرے گی بھئیہ کو سلام کرے گی ماں کی قبر پر اپنی پشتے ابا اتار کے کہے گی اممہ تیری بیٹی اجڑ کے آئی ہے اممہ تُو نے سوار کر آیا تھا میرا کبر رہ گیا میرا قاسر میرا جان میرا قاسر میرا قاسر اممہ تہلیم موسیقا 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 مَنْ قَلِبِنْ يَا قَلِبُونِ النَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَجَنْ قَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اللہمَ بِعَقِفَاتِ مَتَعْوَابِهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَثَرِ الْمَسْطَدَوْفِيهَا پر بردگارہ ان اس ماں کے توصل سے اس ذکر خیر کے توصل سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم غریب ماں کے غریب بیٹے کے قبر کی زیارت کریں جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے اللہ ان کے رزق میں ان کی صحت میں ان کے علم میں ان کی نسل میں ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے جس نے بھی شرکت کی ہے پروردگارہ ان سب کے رزق میں صحت میں علم میں نسل میں اولاد میں برکت عطا فرمائے جب بیمار ہیں ان سب کو سہت کاملہ شفائے آجلہ تھا فرمائے پروردگارہ میری ایک دعا ہے جو میں مسلے بھی کرتا ہوں میرے معبود مجھے دنیا کے جانے کے بعد میرے وطن کی خاک اور کربلا کا کفن لینا وطن چھٹنا کیا ہوتا ہے یہ کوئی غریب بسرین سے سرکاری حضرت عبادلہ ہو چکا ہے جا چکا ہے جا چکی ہے میرے معبود ان کو سوہاگن کی زندگی عطا فرمائے پروردگارہ جو آستا محمد اور آل محمد کا جو ہمارے جوان اس وقت بیروزگار ہیں پریشان آلیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے جو پردیس میں ہیں انہیں با خیر با آفیت با سہت و سلام دی اپنے وطن لوٹا نصیب فرمائے پروردگارہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکرِ غصیت اس شہدہ میں شرکت کر سکیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں پروردگارہ مجھے اس ممبر پر اسی وقت تک آنے کی توفیق دینا جب تک میں ذکرِ حسین علیہ السلام کو تجارت اور منشاہ عزت نہ سمجھوں پروردگارہ میرے دلوں میں خلوص شامل حال لکھنا تاکہ حسین کی غریب ماں مجھ سے راضی رہے پروردگارہ جو آستا محمد اور آل محمد کا جب اولاد ہیں ان کا اولادِ نرینہ و سالحہ اتا فرما جنہوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا ہے جنہوں نے ہم سے خیر کی امید رکھی میرے معبود ان سب کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ پھر میری دعا ہے جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے تمام کیا میرے معبود ان کے رزق میں اتنی برکت اتا فرما کہ آئندہ سال اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر کر چکے ہیں پروردگارہ جو آستہ محمد اور آل محمد کا حج و زیارات کی توفیق عطا فرما جنت البقی کی تعمیر کی توفیق عطا فرما ہمارے جوانوں کی خیر فرما جو پردیس میں ہیں ان کی بھی اور جو دیس کی سرحدوں پر ہیں ان کی بھی پروردگارہ جو آستہ محمد اور آل محمد کا ہمارے سروں پر ہمارے علماء حقہ آیاتِ اعزام اور ہمارے والدین کا سایہ تعدیر قائم و دائم فرما ہم ان کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما حقیقی وارثِ اعزاء حضرتِ حجت امامِ زمان کا ظہور فرما ان کے اہوان و انسار میں شمار فرما اور اسی امام کے توسل سے لقمہِ حرام مقامِ حرام سے محفوظ فرما ماتمِ حسین